اور ہم بات کرتے ہیں کوپریٹ گیس کی جو ہمارے ساتھ اس سمیں شو میں جڑ رہے ہیں دھانو کا ایگری ٹیک اور مسٹر دھانو کا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایم کے دھانو کا کمپنی کے ایم ڈی دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو بہت اچھے نمبرز آئے ہیں حالی میں اور دوسرا بائی بیک بھی اناؤنس ہوا ہے دھانو کا ایگری ٹیک میں اور سٹاک میں کافی اچھا ایکشن دیکھنے کو ملا تھا اگر آپ تین مہینے کا گراف دیکھیں تو جیسے ہی نمبرز آئے تھے اس کے بعد سے سٹاک میں کافی اچھی حرکت آئی تھی اور بائی بیک کا اناؤنسمنٹ بھی تھا دھانو کا جی بہت بہت شکریہ آج ہم سے ایٹین اور سودیش سے بات کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ میں نمبرز میں آؤں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بائی بیک جو آپ نے اناؤنس کیا thinking کیا ہے basically management کی کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ اگر cash flow generation کافی بڑھی ہاں ہو رہا ہے buy back ہوتے تو سارے shareholder کا benefit ہوتا ہے ROE بڑھ جاتا ہے but آپ اگر اپنا view point ایک بار رکھیں کہ یہ جو آپ نے buy back announce کیا تھا اس کے پیچھے کی strategy کیا ہے دیکھیں shareholder کو reward کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے یہ buy back کا جیسے market rate تو کم رہتا ہے اور buy back زیادہ rate کے اوپر میں ہوتا ہے تو shareholder کو profit ہوتا ہے buy back کے اندر میں participate کرنے سے ایک reason یہ ہے اور دوسرا number of shares company کے پاس کم ہو جاتے ہیں تو EPS company کا بڑھ جاتا ہے تو دو یہ کارن ہے جس کے کارن company buy back کرتی ہے alternate year کے اوپر میں یہ دیسرا buy back ہے company کا دانوکہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے سیکٹر میں ایک طرف تو یہ خوشی منائی جارہی ہے یہ واپس کی freight rates نیچے آ گئے ہیں تو exports کی جو logistics cost ہیں وہ normalize ہو رہی ہیں چائنا سے بہت سارا raw material بھی اب آرام سے آنا شروع ہو گیا decent داموں پہ پہلے تو دام unsided بھاگ رہے تھے لیکن دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ جو target market ہے Europe وہاں پہ ایک slowdown کی گھبراہت ہے تو ایک طرف تو cost نیچے normalize ہو رہی ہیں خوشی اور target markets میں slowdown کی گھبراہت آئے ان دونوں فیلس پہ کیا کہیں گے دھانوکہ ابھی تک export میں نہیں ہے تو اس لیے Europe کا دھانوکہ کے اوپر میں کوئی پرواب نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ہمارا purely domestic business ہے لیکن definitely آپ جو بتا رہے ہیں کہ Europe کے اندر میں پانی کی بھی shortage ہے بریزلی کی پاور کی shortage ہے تو اس کے اور inflation rates کافی high ہیں ان کے کارنوں سے وہاں پہ تھوڑا slowdown ہے گا اور definitely اس کے کارن سے export کے اوپر میں impact آئے گا ایک اور چیز آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے strong set of numbers تو رہے اور margin بھی بڑھیں آپ کے 500 basis point سے بڑھ کر لگ بڑھ 18.2% تک رہے ہیں اس quarter میں کیا بڑی وجہ رہی کیا inventory liquidation تھی جس کے وجہ سے یہ margin سودھ رہے ہیں اور کیا آگے بھی constant رہ سکتے ہیں دیکھیں جب 15% سے اوپر growth آتی ہے تو expenses اس ratio میں نہیں بڑھتے ہیں تو اس کے کارن سے margins میں improvement آتا ہی ہے کیونکہ 23% growth تھی اس quarter کے اندر میں تو وہ ایک reason رہا margin کے اندر میں growth کا اور دوسرا اس quarter کے اندر میں جتنا impact آنا چاہیے تھا price reduction کا اتنا نہیں آ پایا لیکن third quarter میں price reduction کا impact آئے گا تو آگے میں نہیں سمجھتا کہ margins میں زیادہ improvement کی گنجائش ہے کیونکہ جو high cost inventory ہے وہ liquidate ہوگی ابھی چائنا سے prices کافی soften ہو گئے ہیں اور اب easily available ہے تو اس کے کارن سے market میں prices brand کے اور technical کے دونوں کے ہی reduction trend کے اوپر میں ہیں ڈھلوکا جی ایک چیز پتا کرنے اس بائے بائے کے بعد اب آپ کی balance sheet میں ایک تو میں کچھ جارہ cash کی position بتا سکتے ہیں cash کی positions کیا ہے اور دوسرا capex کے لیے آپ نے کتنا budget allocate کر رکھا ہے سر ٹھیک ہے total dehage کے اندر میں 300 کروڑ کا capex ہم نے initially announce کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس capex کے اندر میں deposit ہے وہ کچھ کم ہو جائے گا مارچ کے اندر دانوکا جی بہت بہت شکریہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے کمپنی کے بارے میں اور direction دینے کے لیے بہت شکریہ